ہائے گائز بیلکم بیک ٹو می چینل ٹیسٹی فوڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چوکلیٹ سپریڈ بنانا ملک سیکھ کی ریسپی سیکھ کے لیے گائز میں نے بنانا لے لیے ہیں اور چوکلیٹ سپریڈ لے لیا ہے یہ دیکھئے اس طریقے کا یہ آتا ہے بلکل چوکلیٹ لگتا ہے یہ اور اس کا ٹیسٹ بھی ایک دم چوکلیٹ کی طرح آتا ہے جب ہم اسے سیکھ میں ایڈ کریں گے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے سب سے پہلے گائز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پر پیس کر دیں مکسی کا جار لے لیں گے بنانا کو کٹ کر کے ڈالیں گے آٹھ کھجور لے لیے ہیں میں نے ان کے بیج نکال دیا ہے ایڈ کر دیں گے دس سے پندرہ بادام لے لیے ہیں ان کو بھی ایڈ کریں گے دس کاجو ایڈ کریں گے ملک ایڈ کریں گے اس ملک کو گائز میں نے گرم کر کے تھنڈا کر لیا تھا ٹو سپون سگر ایڈ کریں گے کیونکہ یہ ملک سے خم دو گلاس بنا رہے ہیں آپ میٹھا اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں چوکلٹ سپریڈ ڈالیں گے ون سپون آئیس کریم ایڈ کریں گے گائز میں نے یہ ٹرائی فروٹ آئیس کریم لی ہے آپ کو جو بھی آئیس کریم پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ اسے بینا آئیس کریم کے بھی بنا سکتے ہیں یہ چوکلٹ سپریڈ بنانا ملک سیک کی ریسپی بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتی ہے اس طریقے سے بنانے سے ساتھی بچوں کو بہت پسند آتی ہے سب ہی کو میں نے پیس لیا ہے دیکھئے کتنا سمود پیسٹ بنا ہے اس میں کوئی بھی ڈرائی فوٹ کا ٹکڑا نہیں ہے دیکھئے اس طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے ہرسی لے لیں گے اور گلاس کو ڈیکوریٹ کریں گے اس طریقے سے گلاس کی سیٹ سیٹ پہ ہرسی ڈالیں گے اس سے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں یہ دیکھئے گائز اس طریقے سے گلاس ڈیکوریٹ کرنے سے بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے آپ اسے پانچ منٹ پریجر میں سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیجئے جس سے یہ زیادہ دیر تک رہتا ہے دوسرے گلاس کو بھی اسی طرح کر لیں گے اب سیکھ ایڈ کریں گے دیکھئے کتا گاڑا بنا ہے چوکلیٹ سپریڈ بنانا ملک سیکھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ساتھ ہی یہ بہت زیادہ ہیلتی ہے اوپر سے کٹ کرے ہوئے بادام ڈالیں گے اس طریقے سے اور میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے چوکلیٹ سپریڈ بنانا ملک سیکھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور ساتھی یہ بہت زیادہ ہیلتی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بنانا ہے ملک ہے ڈرائے فوٹس ہیں اسی لئے آپ اسے بنائیے پیجئے اور بچوں کو پلائیے کیونکہ بچوں کو تو یہ بہت زیادہ پسند آتا ہے ساتھی ہیلتی ریسپی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھانکس ڈیئر فرینڈ